پارلیمنٹ کی کاروائی چل رہی تھی زیرو آور کا وقت تھا تب ہی وزیٹر گیلری سے دو نوجوان پارلیمنٹ کے اندر کوت جاتے ہیں اور وہ کوت کر سپیکر کی چیئر کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اسی دوران وہ اپنے جوتے سے کچھ نکالتے ہیں اور پارلیمنٹ دھواں دھواں ہو جاتی ہے یہ دھواں ایسا تھا جیسے کسی نے گیس کا استعمال کیا ہو یا گیس پھٹ گیا ہو گیس کا استعمال کر کے دھواں نکالا گیا ہو اور سبھی لوگ حیران ہو جاتے ہیں پھر آواز نکلتی اس کو پکڑو پکڑو اور کچھ ممبرانے پارلیمنٹ ہی پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان دونوں کو پکڑ بھی لیا گیا جس وقت پارلیمنٹ کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا تھا اسی وقت پارلیمنٹ کے باہر بھی کچھ یوہ احتجاج کر رہے تھے اور وہاں بھی دو یوہ نے احتجاج کیا نعرہ لگایا وہاں بھی دھواں انہوں نے اڑایا یا پٹھاگا پورا اور اس طرح پارلیمنٹ کے باہر کا ماحول بھی بلکل دھواں دھواں جیسا ہو گیا اس کے بعد پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا پارلیمنٹ کے اندر جن دو یوہوں نے حملہ کیا اس طرح کی حرکت کی اور پورے پارلیمنٹ کو دھواں میں تبدیل کر دیا اس میں سے ایک کا نام ہے ساگر شرما اور دوسرے کا نام ہے منرنجن ڈی اور یہ دونوں پارلیمنٹ میں بی جے پی کے محسور سے ایم پی پرتاب سمہ کے وزیٹر گارڈ پر آئے تھے یعنی انہوں نے ہی ان کے لئے پاس جاری کیا تھا اور اس طرح یہ دونوں پارلیمنٹ کی وزیٹر گیلری میں پہنچے تھے ان دونوں نے ایسا کیوں کیا کس لئے کیا جانچ پرتال جاری ہے ان دونوں کی گرفتاری ہوئی یا نہیں ہوئی ابھی تک اس کی تفصیل بھی سامنے نہیں آئی ہے پارلیمنٹ کے باہر جن دو یوہوں نے نعرہ لگایا جن دو یوہوں نے وہاں کے ماحول کو دھوا میں تبدیل کیا اس میں سے ایک کا نام ہے امول شنڈے اور دوسری ایک مہیلہ ہے جس کا نام ہے نیلم نیلم کی ایج بیالیس سال ہے اور امول شنڈے کے عمر پچیس سال ہے نیلم ہریانہ کی رہنے والی ہے اور امول مہراشرہ کا رہنے والا ہے ان دونوں کو جب پولیس نے گرفتار کیا پارلیمنٹ کے باہر تو نیلم کی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں نیلم نعرے لگا رہی ہے بھارت ماتا کی جے کنارہ لگا رہی ہے کہہ رہی ہے کہ مہیلاؤں پر اتی اچار ہم برداشت نہیں کریں گے لوگ تندر کی ہتیہ کی جا رہی ہے اس کو ہم برداشت نہیں کریں گے اس کے بعد دلی پولیس کی ٹیم پہنچتی ہے دلی پولیس کا بیان سامنے آتا ہے لوگ سبھا کے سپیکر کا بھی بیان سامنے آیا لوگ سبھا کے سپیکر اوم برلا نے کہا کہ سب کچھ اب ٹھیک ٹھاک ہے پارلیمنٹ کی کاروائی چلتی رہے گی پارلیمنٹ کو روکنے کی ہمت کسی میں نہیں ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے اور جو دھوا ہوا تھا جس کے بارے میں ہم سب کو خدشہ تھا کہ یہ خطرناک دھوا ہو سکتا ہے یہ زہریلہ دھوا ہو سکتا ہے لیکن یہ نورمل دھوا تھا کسی طرح کے خطرے کی کوئی بات نہیں ہے پارلیمنٹ اپنے طور پر اس پورے معاملے کی جانچ کرے گا کیسا کیوں ہوا کس لے ہوا اور دلی پولیس کو بھی آدیش دے دیا گیا ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ کرے کیا کچھ کہا لوگ سبھا کہ سپیکر اوم برلا نے آپ خود بھی سنیے مانے سدشگن جو گھٹنا شن نکال کے سمیں گھٹیت ہوئی تھی اس گھٹنا کی لوگ سبھا اپنے اسطر پر سمپور جانچ کر رہی ہے اور اس سمجھ میں دلی پولیس کو بھی آوشک ندیش دے دی گئے ہیں لیکن جو ہم سب کی چنتہ تھی کہ وہ دھوا کیا تھا وہ ابھی تک پرارمبک جانچ میں جو جانچ کی اس میں وہ سادھارن دھوا اور سنسنی پھیلنے والا دھوا تھا اس لئے ادھوئے کی کوئی ایسی چنتہ کا وشید اس کی پرارمبک ٹھیک سے جانچ کر لی گئی ہے جن ماننے سدشوں نے آج نیم تری سے ان سے ان کیا دی مام لوگ کو اٹھانی کے ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ ایک میٹ سب آپ ایک میٹ ایک میٹ پلیس نو اوکی اوکی نی نی ایک میٹ پلیس بالو جی پلیس اپن سب ایک اپن سب ورش سدش ہیں ساری گھٹنا کی پرارک نہیں دوست نہیں دے رہے دوست اپن دوست کچھ اور تفصیل اس بارے میں سامنے آئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے پارلیمنٹ میں دھواں وڑایا یا پارلیمنٹ کے باہر دھواں وڑایا اس کے لیے ان لوگوں نے کلر اسموگ کا استعمال کیا اور کوئی زیادہ خطرناک نہیں تھا لیکن جو سوچنے والی بات ہے جو غور کرنے والی بات یہ ہے کہ جب ان کا نام سامنے آگیا کہ ایسا کرنے والے پارلیمنٹ میں گھس کر پارلیمنٹ کی سیکورٹی سے کھلوار کرنے والے ساغر شرمہ ہے یا امول شنڈے نیلم یا منورنجن ڈی ہے تو پھر میڈیا نے اس کو صرف سیکورٹی چوک کہا اس کو حملہ کا نام نہیں دیا گیا اس کو دہشت گردانہ حملہ تو بالکل بھی نہیں بتایا گیا ذرا سوچے کہ اگر ان حملہ آوروں میں یا اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں میں کوئی مسلمان ہوتا کسی کا نام مسلمان جیسا ہوتا تو کیا میڈیا کا یہی رویہ ہوتا پولیس کا ہی انداز ہوتا اور بی جے پی کے رہنماوں کا کیا اسی طرح بیان آتا یقیناً انداز الگ ہوتا بیان الگ ہوتا جو کچھ بھی ہوا یہ پارلیمنٹ کی سیکورٹی سے بہت بڑا کھلوار ہے مزاق بنا دیا گیا کیونکہ جو کچھ ہوا ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہوا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر اس طرح ہونا اپنے آپ میں بہت بڑا سوال کھڑے کرتا ہے پارلیمنٹ کی سیکورٹی ایجنسیوں پر اور یہ اس وقت ہوا جب پارلیمنٹ پر حملہ کی برسے منائے جا رہی تھی میڈیا کا جو رویہ ہے وہ بہت زیادہ شرمشار کر دینے والا ہے اور اس وقت پارلیمنٹ کے باہر ٹی وی چینلوں کے کچھ پترکاروں کی یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ کس طرح کی وہ ٹی سی دھی حرکتیں کر رہے ہیں اس ویڈیو کو آپ دیکھیں اور بتائیں کہ آخر یہ لوگ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہے ہیں چینلوں کو آپ دیکھیں میں سمسا پاؤ میرے تمام جو میڈیا کے ساتھ بندے ہیں